موسیقی 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 دادہ صاحب کے باہر ہم کھڑے ہیں ایک بہت بڑی تعداد یہاں لوگوں کی جینے پر جو ہے وہ ادھر جینے کی کوشش کرتی ہے موسیقی 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 ابھی بھی ان کا یہ ٹوٹے پوٹے یہ جو کھدائی کی ہے نا بنیاد کی اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کا ٹوٹے پوٹے وہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹے پوٹے یہی پڑی ہیں یہ جڑے بہت بڑا ایویڈنس ہے بہت بڑا ایویڈنس ہے اس حکومت کے لیے جو حکومت کمپین کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سموک سے فری کریں لاہور کو لاہور کے باسیوں کو سموک سے بچائیں یہ آپ کو درختوں کی ناشے اور باقیات یہ بہت زیادہ تنے مضبوط تنے آپ کو نظر آئیں گے کتنے مضبوط تنے ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ کم از کم دو چار سال والی نہیں ہے بہت بڑے بڑے یہ تنے موجود ہیں یہ آٹھ اٹھ فٹ پہ دونچنے درخت لگے یہ والے نہیں وہ بڑے والے اور ساز میں بیج میں گول پوتے لگے کتنے ہی تھی درخت اندازن تقریبا ہوں کہ اٹھائیس او نتیس ہو گئے آپ ادھر آتے رہتے تھے پارک میں کتنے پوتے تھے تھے چار سے زیادہ ہی تھے پارک بننے سے پہلے کہ یہاں پہ درخت تھا جوب ٹوٹا یہ بتائیں درخت کتنے تھے تھے درخت کافی زیادہ تھے لیکن ساری یہ گلت ہوا کتنے درخت تھے یہاں درخت کافی تھے درخت کی درخت بہت یہ تو اکھار دیئے سارے اکھار دیئے ہو کہیں دے تبدیلی آئی ہے تانو مبارک کو یہ مسافر کھانا بن رہا ہے اندر تانو جگہ دیں گے مسافر کھانا بن رہا ہے موٹے دیٹا واسٹے ساڑھے واسٹے نہیں بن رہا تانو نہیں دیں گے جگہ نہیں ہے تانو جگہ نہیں دیں گے اندر آپ کو جگہ نہیں ملے گی مسافر کھانا آپ کے لئے نہیں بن رہا آپ بھی کہاں جائیں گے مسافر کھانا ہمارے لئے تھوڑی بنا رہی ہے یہ تو ہمارے لئے بنا رہے ہیں تو یہ مسافر کھانا جو بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جگہ دیں گے اندر بہت مشکل ہے سر یہ پارک ہے جی پی ایچ اے کا پارک میں سے درخت کٹ دیا گئے یہاں مسافر کھانا بنے گا بڑے ابتداد میں ان درختوں کو کٹ دیا گیا درختوں کا قتل عام کیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشنز کی گئیں اور یہ کیا کہ اس نے حکومت نے خود سے کیا وزیراعظم پاکستان کا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے نام ایک ٹویٹ جس نے آج بہت سارے لوگوں کی قسمت بدل دی اور دادا صاحب کے بالکل سامنے جا کے دکھاتے ہیں کہ فٹ پاس پر بہت بڑی تعداد موجود ہے کیا نام ہے آگا مجھے پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے وہ گھر نہیں ہے کیا نام ہے آگا لیاقت تو آپ کہاں رہتے ہیں یہاں ہی سون جاتے ہیں لہور نیوز کا جو پروگرام ہے تماشا اس کی وجہ سے یہ انیشیٹیو سامنے آئے کہ جتنے بھی لوگ فٹ پاتوں پر بسیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے آج شامیانہ لگا دیا گیا ہے کیا نام ہے آپ کا ساجہ صاحب کیمپ لگیا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ چاہیں تو خوشی سے وہاں بسر کر سکتے رات آپ کی پرندہ مارکٹ کے سامنے میٹرو کی سیڑھیوں کے پاس کیمپ لگایا ہے ستر بندوں کا انتظام کیا ہے کھانا شانا تین وقت کا گزل خانے وغیرہ بنائے ہیں سارا کچھ کیا ہے ادھر آپ کو یہ کیمپ لگا کے دیا ہے آج پتہ چلے آپ کو دیکھا یہ آپ کے پیچھے بلکل یہ میٹرو کی سیڑھیوں اس کے پاس تو آپ جانا چاہیں گے وہاں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اگاہی پیدا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے خان صاحب نے کیمپ لگائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ فوٹ بات پر سوتے تھے جن کا کوئی والی وارس نہیں تھا یہ جی پناک آئے اور اس پناک آ کے اندر لوگ رہیں گے آپ کو کیسا لگا یہ سیڈپ یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت بڑی تداد ہے لوگوں کی جو آ کر رہنا شروع ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑی تداد ہے جو سڑکوں پہ بیٹھی ہے ان کا کیا ہوگا یہ بہتر لگا آپ کا کیا نام ہوگا میرے نا سابر سین پہلے کہا رہتے تھے میں پہلے سرام رہتا تھا کام شام کرتا ہوں کبھی دیاری لگ جاتی کبھی نہیں لگتی تو پھر کبھی کبھی فوٹ پاس پہ سونا پڑتا ہے یہ اب ٹھیک لگا یہ بہت اچھا لگا آپ نے دیکھی اور بہت بڑی تعداد جو ہے میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں آ چکی ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی فوٹ پاس پہ ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے لیے یہاں اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں وزیراعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے بزدار سرکار کو وزیراعظم بزدار کو کہا تھا اور ان کو ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے انسٹرکشنز دین تھیں کہ موسم میں سردی کی شدد کے پیش نظر پناہ گاہوں کے آرزی شامیانے لگائے جائیں شامیانوں میں فٹ پات پر سونے والوں کے لیے انتظامات کیے جائیں شامیانہ پیچھے لگائے یہ فیال صدیقی صاحب جو ہیں اس کے انچارج ہیں صدیقی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو فٹ پات پر افراد بیٹھے ہیں ان کو بھی ریلوے سٹیشن والا جو آپ کا جہاں آپ انچارج ہیں وہاں بھیجا جا سکتا ہے کوئی پناہ دی جا سکتی ہے یا صرف مسافروں کے لیے ساہاں یہ بیلس کے لیے نہیں آیا فٹ پر رہنے والوں کو کوموڈیٹ کیا جائیں پر ابھی وہ مسافروں کے لیے ہے مسافروں کے لیے لہوا ہے فٹ پات کے لیے فٹ پات کے لیے لہوا نہیں ففر خانے چلے جائے کریں یہ بلکل سامنے عمران خان نے بنوایا یہاں جو پناہ گایا ٹینٹ لگے ہیں تمبو لگائے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں لوگ بھی رہتے ہیں جاگے تو آپ وہاں نہیں گئے ہم لوگ ادھر نہیں جاتے ہیں کیوں ادھر ہم لوگ بلعظم لوزمان کے تنگ تم کارتے ہیں کتے سوندے ہو مائی صاحبہ ایتہ ہی تو وہ تسی مسافر خانے نہیں گئے سانو کوئی لگائے نہیں اے ماں جو بیشاری ادھر بیٹھنی ہے یہ کہاں جائیں اہم سبین سوال ہے تو اممہ جی پھر تساں کیسے نہ گزارہ کرو گے بچہوں نے بیٹے گزارہ کانے کی کر گئے پھر پارک چے سوندے ہو کتے سوندے ہو ایتے پہ نہیں چاہتے آپ گئے نہیں ادھر کیمپ لگا ہوا ہے آپ گئے تھے ادھر آپ کو نکال دیا وہاں سے کیوں کہے نہیں آپ کیمپ میں نہیں گئے کیمپ میں وہ چھ بجے گئے وہ تو بہت ٹیم ختم ہو کیمپ سے نہیں رہن تھے کیمپ دیکھ گیا جے کیسا لگا ہے کیوں نہیں ہوتے رینڈ نواز سے کیوں نہیں جاندے آپ بھی کہے تھے کیا ہوا ادھر کھل کہتے ہیں آپ لیٹ آگے ہو پانچ بجے آیا کرو آگے چھ بجے سلاتے تھے کل کہتے ہیں پانچ بجے آیا کرو ادھر کوئی بستراش اس طرح نہیں تھا پھر واپس آگئے آمنے در کیمپوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جو مسافر ہیں تو جو فٹ پات پر رہیں گے ان کا کیا ہوگا السلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ عباس خان تین ہفتے بیت چکے ہیں شیلٹر ہومز یا پناہ گاہے بنے ہوئے لیکن فٹ پات پر بیٹھے لوگوں کا علمیاں وہی غربت وہی افلاس وہی بھوک وہی ننگ ہے اور اگر یہ پناہ گاہ جو ہے ادھر دادہ صاحب کے سامنے تعمیر کی بھی جاری ہے تو یہ پارک پر قبضے کے بعد یہاں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے میں نے پتہ کروایا ہے اس پہ مزید انویسٹیگیٹ بھی کریں گے کہ دادہ صاحب کے اطراب میں بہت سارا ویسے قبضہ ماہ بھی بیٹھا ہے جس کو ڈیمولیش کر کے حکومت اپنی جگہ نکال کے وہاں پناہ گاہ بنا سکتی تھی لیکن پارک کو ترجی دی گئی وہ پارک جو میرا نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے اس پر قبضہ کر کے پناہ گاہ بن رہی ہے اور فٹ بات پر بیٹھے افراد اسی طرح بیٹھے رہیں گے تین ہفتے بیٹھ گئے اگر ان میں نوے فیصد نشے کے عادی افراد ہیں تو کوئی کسی طرح کی ہیلس ایمرجنسی نہیں لگائی گئی کہ ان کو ری ہیبیلیٹیشن سینٹرز میں جو ہے فوری طور پر ان کو لے جائے جائے ان کو بچا لیا جائے بہت موزی امراض میں یہ مبتلا افراد ہیں لیکن یہ دسمبر ان کے لیے دوبارہ پیغامِ عجل ہے موت کا پیغام ہے چونکہ یہ بچ نہیں سکیں گے جب بھی ان کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ بے یقینی کی آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جس کے بعد انسکان کے پاس جینے کی کوئی خواہش بھی نہیں بچتی اور اسے جینے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی یہ وہ ساری صورتحال ہے اور یہاں گندگی اور بھبوکے اسی طرح ہی ہیں کچھ نہیں بدلا فی الحال دادا صاحب کے اطراف جو لوگ مسافر ہیں وہ تو ایک الہدہ ڈیبیٹ ہے لیکن فٹپاد پہ بیٹھے افراد جو وزیراعظم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ فٹپاد پہ بیٹھے افراد کے لیے ہم پناہ گاہیں بنا رہے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکا فٹپاد پہ افراد جو بیٹھے ہیں وہ فٹپاد پہ بیٹھے ہیں تین ہفتے گزر گئے وہ ابھی بھی فٹپاد پہ ہیں ان کا پرسانیال کون ہوگا ان کی عشق شوئی کون کرے گا ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے ساملے کے ہوں کیا آلہ ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام عرشد علی عرشد علی عرشد علی بڑا خوبصورت نام ہے کس علاقے سے آپ میں ٹوپے ٹیک سے ٹوپے سے تو کب سے ہیں ادھر میں نے کہا کہ مجھتا ہی ہوگا میں ستہائی مسائل ہوں گا چھے ملے رہے ہیں ستہائی سال پورے ہو جائے ستہائی سال ہوگے ستہائی سال ستہائی سال ہم تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں فٹپاد نہیں نوکری کرنے لگ جائے جا کسی بنا کھنٹری جائے جائے کسی بھوٹنا جو پڑھنے تو اچھا وجہ کی بنی ٹوبہ کیوں چھوڑ دی آپ نے ٹوبہ میرنہ لڑکے میرنہ جام لاتا ابھی یہ پناہ گا بنی ہے شیلٹر ہوم ایک بنائے وہ ٹینٹ لگا کہ انہوں نے بنائے پارک میں سامنے تو آپ گئے نہیں وہاں ٹینٹا ٹھولٹا ہی سانوی لوڑی تھے داتا دوارے تھے آپ ادھر ہی بیٹھے کوئی لینے بھی نہیں آیا آپ کو کیوں در آئیں ادھر انہوں نے تنبو تنبو لگا کے لوگوں کی پناہ کے لئے بندوبست کیا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے کیسے آل ہو سکتے ہیں نشاہ بھی کرتے ہیں نشاہ بھی نہیں کرتے ہیں نہیں ادھر کھانا پینا کیسے کرتے ہیں کھانا دادا صاحب میں کھائینا کھانے سے سکھاتے ہیں اور سوتے ادھر ہی ہیں میرے نار پجاب سے لوگا نے ویر ایسا رکھے آکھے آکھے مینو روٹی پانی جڑا دینا مداز سب نہیں سمجھ دے ویر رکھے آکھے آکھے ابھی تو پنجاب کیا ٹوبہ پنجاب میں ہی آتا ہے بلکہ پنجاب میں پاکستان آپ خود بھی پنجاب ہی ہیں میں جب جمعیہ سی پاکستان ادھر بنیا سی گا اون پا میں گاہ دنستان بن جاوے پاکستان آپ کو شکوا ہے حکومت سے شکوا ہے یہ ہی ہے کہ میرے تر جام نہ لگا کون لگاتا ہے جدا میرے تر پرچے نہ لگا میرا ماہ پیو نکے جائے مار دن دے سی گے بعض جیڑا ماہ پیو باندہ سی انہوں منل نہیں دن دے سی گے کہیں گے جیدہ ماہ پیو باہر اکوٹھیں بنگلیں یہ عرشت علی جی ٹوپا سے ان کی گفت کو آپ نے سنی اور یہاں حالات سردی میں بڑے عجیب و غریب حساب ہیں یہ آپ بستر کی حالت اگر دیکھیں اور لوگوں کی حالت دیکھیں حضر صاحب جو ہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں حضر صاحب سامنے کے کیا حال ہیں طبیعت کیسی آپ کی اللہ کا شکر ہے کیا نام ہے آپ کا اس سرکار میرا نام ہے افتخار کان سے آئے آپ نہیں تو آپ میں نے پہلے نہیں آپ کو دیکھا پہلے دن دیکھا میں نے دو پچھے دربارہ دے چکر لانا سلام کرنا سرکاران ماننا نیچے کیوں ادھر کیوں لیٹ گئے ہیں ادھر سرکار میں جانا سی کارٹور سی سرکار دے قدمہ سویرے پڑھ جانا نہیں پیسے ہے جی کول پیسے ہیں کس نے دیتے چالی پیار پی تو میں کہا قویلہ ہو گیا سویرے چلایا کنہ کرایا لگ دا کارجہ آندہ کارجہ آندہ لانگی نہ کوئی میاں گروپا ہے کتے کارجے کار میرا کوٹ افراد مالک دیکھو ملک دیکھو کار کون کون ہوتا ہے بچے کنے کار میرے بچے چھوٹے نے بچے چھوٹے نے میرے اوہ اوہ تانوہ یاد کر رہے ہوں ان کے تسی قار اطلاع کیتی تسی تسی سونا سر سر میں موسیقی 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 ہاں مجید امجد دل آکے تو مجھے یہ بتائیں جا 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 کہ آپ یہاں کب سے ہیں ہاں جی یہاں کب سے آپ لہور کب سے ہیں کام کام میں نے ہو گیا ایک مینہ ایک مینہ تو ادھر سائیوال میں بچے ہیں آپ کے اللہ دکھا ہے اور بچے بھی ہیں کنے بچے تاڑے چا جا جا دو بچے ہیں دو بچے ہیں تو واپس کدھو جاندے ہو دوسری سائیوال دس پندرہ نے لاکھ پندرہ سونوں نے گھر چلے جائیں تو کدھر سوتے ہیں سوتا ہے میں سرہاں تھے سرہاں میں چار پئی لے کے ستر روپے والی کون سی سرہاں میں سوتے ہیں اندر بہت ساری سرہاں ہیں آپ ادھر عمران خان صاحب نے مسافر کھانا بنایا ادھر کیوں نہیں سوتے یہ بلکل سامنے گراؤن میں وہ تو فری ہے پیسے بھی نہیں لگتے اور مسافروں کو رہنے بھی دیتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی میں نے سونا دے رہے ہیں یہ بلکل سامنے آپ یہ سڑک پار کریں گے سامنے ادھر بیٹھ انہوں نے لگائے ہیں بڑے زبردست طرح کے اور نیچے بستر اچھا لگایا ہے ٹین ٹون لگائے ہیں تو ادھر آپ چیک کریں جا کے ابھی وزٹ کر لیں ایک دفعہ باپس آ کے بیٹھ جائیں سرہاں والی نے چار پئی کتے لے جانے ادھر تو پڑی رہتی ہیں آپ ایک دفعہ چیک کر لیں اگر دل مانتا ہے تو ادھر محل دیکھیں اپنے دوستوں کو لیں ساتھ کیا نام ان کا نام پوچھ لو اس کا اچھا وہ بات نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے جی